موچھو یہ پوری دنیا میں انوکھا ہے مرانہ ہے اس لیے اعلان داستہ رکھا ہے سبعیم چاروں طرف سے ستر ستر گل کشادہ ہو گئی آپ جس مسجد میں جس اجارے میں بیٹھے یہ ستر گل کوئی نہیں ہزار بندہ بیٹھانو پھر بھی وہ گسد اس کے اندر موجود ہے تو ادھر بندہ ایک ہے ستر ستر گل کشادہ کرنے کا مطلب کیا ہے اللہ حافظ حضر اگور فرمائیں پھر فرمائیں بندہ جب گیا ہے ادھر اور ہیلی بندہ مرا ہوا تو کیا فرمائیں سمی نورو لہو پھر اس کی کمر کو نور سے بر دیا جاتے بندہ بھی مرا ہوا ہو اور کبر پھر اس کی ستر گل کشادہ چاروں طرف سے وہ نور سے بر دی گئی ہو اور آپ تو دنیا میں سونے لگے بندیوں بند کر دیتے سوتے لگے تو بند بندیوں بندیوں کی ضرورت ہوتی تو مرے کے لیے اللہ حال ادھر دیکھو حال کیا ہے فرشتے سوال کرتے تھے حدیث میں فرمایا گیا اب تک فرشتے پوچھتے تھے اس سے وہ جواب دیتا تھا اب وہ بندہ بولتا ہے کہتے ہیں ایک سوال میرا بھی ہے تم بھی جواب دو نا تیرا سوال کے آب پڑا ہے ارجو الہ حلیف اخبر ہو تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت نہیں دیتے کہتے ہیں کیا کرے گا کہتے ہیں میں ترے گھر والوں کو بتاؤں دیں مجھے مردہ سمجھے بیٹھیں میں بنا نہیں ہوں شام دیکھو کیا ہے وہ آگے سے کہا کہا جاتا ہے یہ نہیں کہتے ہیں موت اب مارنا ہو تو موت کہتے ہیں دنیا میں ہم سونے لگے دعا مانتے ہیں بسمک اللہم اموت و احیاء یہاں کو اللہ کے نام سے مرتا ہوں زندہ کرتا ہوں اس کے نام سے جب سو کے اٹھے پڑا الحمدللہ اللہ احیاء یہاں زندگی موت کی بات کی ادھر کبر میں گیا نہیں کہتا موت بلکہ کہتا نام سبحان اور ایک ہوتا ہے خرگوش کی نید سو جانا ایک ہوتا ہے گوڑے بیچ کے سو جانا ایک ہوتا ہے تھنڈا دودھ پی کے ہماری پجابی دوبارہ لگتا تھنڈا دودھ پی کے سو جاؤ یعنی بہت ہی مٹھی نید سو جاؤ یہاں کیا ہے فرمان نام سو ضرور لیکن ایسا نہیں نہ خرگوش کی نید نہ گوڑے بیچ کر نہ دودھ پی کر کیسے سو کاناؤمت الورو نہیں مویلی دوہن کی دعا سو تو سوتی نہیں کسی کا اعتذاہ چاہتا ہے تو غادی اسلام کی قبر کا حال کیا ہوا ہے غادی اسلام کو رب اللہ علیہ وسلم کس طرح کے نظارے دکھائے ہیں میں تو سمجھتا ہوں یہاں ایک دو فرشتوں کی بات نہیں یہاں دو فرشتوں کی جماعتیں آئی ہوگی لے رہی ہیں خدا کہے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر سے ہوں گے کہ آؤ دیکھو میرے امتی یہ گئے گنرے دور میں بھی ایسے اور وہ جو سرکار ہے تو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا سرکار بتاؤ کہ ہم سے بھی زیادہ کوئی محمد کرنے والا ہے اللہ 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 صحابہ کرام سے محمد کون کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ باپوں کو قتل کیا ہے حضرت عبیدہ بن جرہ علیہ اپنے باپ کو قتل کیا ہے اللہ اللہ بچ جائے بلاخر میری تلوار اس کے سر پر چل ہی گئی اللہ اللہ کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا بھئی اس کا دو جس میں دو عیسوں میں تقسیم ہو گیا اللہ بڑے 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 بڑی اس سعید بن ابی وقاظ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئے تھے چار سال کے تھے جب ان کا باپ فوت ہو گیا ہے جوان تھے جب بارگاہ رسالت میں آگے اسلام قبول کر لیا تو ماں نے اعلان کر دیا تھا کہ میں نہ تھنڈا پانی کیوں گی نہ میں سائے میں بیٹھوں گی نہ میں غسل کروں گی نہ میں کپڑے تبدیل کروں گی نہ میں کنگی کروں گی یہ کھلے جو ریکستان کے اندر آگے بیٹھ نہیں کہ مجھ پہ ہوا ریتھ اڑائے گی میرے اوپر اسی طرح کے موسم بدلے گی بارس من سے دھوپ آئے اسی طرح ہی رہو گی مر جاؤں گی یا پھر میرا بچہ جو ہے وہ جو دین اس نے قبول کیا اس کو چھوڑ کے آئے سعید بن ابی وقاث آئے ماں کو آگے سمجھایا ماں تیری میری محبت پورے مکہ میں مشہور ہے ایسا نہ کر یہ تو نے بڑا عجیب و غریب معاملہ کھڑا کیا ہے میرے دل میں جو چراغ مصطفیٰ کی محبت کا جل گیا ہے اب بوجھ نہیں سکتے پڑی نیر تک ماں کے سامنے کھڑے ہوگے تقریر کرتے ہیں ایسا نہ کر اٹھ جا تھنڈا پانی پی کپڑے تبدیل کر گسل کر کھانا کھا اپنے گھر میں جا کے بیٹھ میں پیچھے لوٹنے والا نہیں ہوں جب ماں ان کی تقریر کا کوئی اثر محسوس نہیں کیا پھر آخری فیصلہ سنایا اور فرمائے تیری ایک جانے اگر تیری سو جانے اور تیرے بیٹے کے سامنے باری باری تکلیف سے نکلیں تکلیف سے نکلیں وہ نکل جائیں تیرا بیٹا جا رہا ہے وہ مدر پھر بھی واپس نہیں آسکتا اس پدر محبت کی اور آپ کو معلوم ہے جو اندار غار سور میں صدیق اکبر حضی اللہ تعالیٰ نے ایڈی رکھی ہے تو سام بار بار دستا ہے سبحان اللہ تعالیٰ میں حضرت صدیق اکبر کوئی سام دستا ہے لیکن اپنا جسم علاتی نہیں کیوں نہیں علاتے کے سرکار گودھ میں سر رکھا ہے کہیں سرکار کی نیند میں خلل نہ آئے کیسا بے اکل ہے یہ دنیا دار بندہ اس کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ جو ان کی نیند میں خلل نہیں ڈالنے دیتے ہیں جانے میں سکر جاتے ہیں تو کیسے ان کی ناموز میں سودے کریں نہیں سودا کر سکتی ہے ناموز پر نیند کی حالت میں بھی خلل نہ آئے صدیق اکبر حضی اللہ تعالیٰ جان کی بازی لگائے گا تھے ادھر دیکھو حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اثر کی نماز کا وقت جا رہا ہے سورج دوبتا ہے بار بار نگا جاتی ہے سورج دوب جا روب رہا ہے ادھر سرکار دو جہاں نے سر مبارک رکھا اور میں سوچتا رہتا ہوں کہ حضرت تیلی شیر خدا کا بھی بڑا امتحان شروع ہو گیا تھا کہ وہ ان کی آنکھیں تو سو گئی تھی دل تو جا گی را تھا سناو آئینہ یا ولائینہ کل بھی خود سرکار فرماتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا جان تو تھے تھے نا سرکار حضرت تیلی شیر خدا نے پھر نیند پر علاقہ سرکار کی ذات کا جان کا تو کوئی مسئلہ نہیں اٹھ کے نماز پڑھ سکتے نیند پر سرکار کی نیند پر انہیں اپنی نماز قربان کر دی وہ جو آلہ حضرت نے بھی فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز محمد صاحب تارک صاحب کو پورا یاد ہے کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے آلہ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے وحفظ جان تو فرائل ان کو جان انہیں پھیرتی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائل فرور ہے شاید اور مدرین سے بات فرما رہے تھے کہ ساری چیزیں ہیں صلاة و عماد الدین ہو حج ہو نماز ہو زکاة ہو کیا غشبہ کر دیا ہے مولانا زفر علی خان نے اس میں وہ بڑی خوبصورت بات کہہ رہے ہیں کہتے حج اچھا نماز اچھی روضہ اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا میں جب تک کٹ مروں خوا جائے بخوا کی اندر پر خدا شاہد رہ کے کامل میرا ایمان ہو رہا ہے حضی مطعب اپنا اکتا کے بتا گیا ہے کہ میرا ایمان مکمل ہے تو انہوں نے گیرے تھے اہل ایمان کو زندہ رکھا ہے اسی لئے ہم ان کی گیرے کو سلام کر رہے ہیں حدیدانِ گرامی قدر میں جو باز کر رہا تھا تو سرکار پر اتنی قربانیوں پر حضرتِ بلالِ عرشی کا معاملہ تو آپ کو یاد ہی ہے کہ جن کے سینے پر پتھر کی سل رکھی جاتی ہے گرم ریت پر لٹا دیا جاتا ہے گرم کوئلوں پر لٹا دیا جاتا ہے جسم کی چربی پگلتی ہے کوئلے مجھتے ریت سھنڈی ہو جاتی ہے اور مارنے والے عباش مکہ کے تازیانے پرسا پرسا کے ان کو مارتے ہیں اور امیہ برخالف اپنی دوبان سے صدیق اکپر سے کہتا تھا ایسا کند زین بندہ میں نے دکھا نہیں کہ یہ اس کو درہم کی اپیل کا سلیکہ بھی نہیں آتا صدیق اکپر جب خرید نے گئے تھے پوچھا بتانا کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے امیہ برخالف کہتا ہے اس کو درہم کی اپیل بھی صحیح طرح سے نہیں آتی مدب بتا تو صحیح نہ کہتا کیا ہے پس میں کہا جب بھی مارا یہی کہتا ہے تو نے میرا جسم خریدا دل نہیں تو نے میرا جسم خریدا دل نہیں خریدا جسم کا کام ہے تو حکم دے میں مانوں اگر نہ مانوں تو لائکت تعدیر ہوں رہ گیا دل یہ کل بھی مصطفیٰ کا تھا آج بھی مصطفیٰ کا ہے قیامت تک مصطفیٰ کا کیا ہے اتنی محبت کرنے والے لوگ تھے سرکار سے موچھا سرکار ہم سے بڑھ کر نہیں کوئی محبت کرنے والا ہے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمایا مجھ سے تم سے بھی زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ابھی آئے نہیں مجھ سے شدید ترین محبت کرنے والے لوگ ہیں جو آئے نہیں جنہوں نے میری محفل پر انوار برستے زہری آنکھوں سے دیکھے نہیں جنہوں نے زالی طور پر میرا چہرہ چمکتا ہوا دیکھا نہیں ان میں سے ہر پندے کی شدید خاص ہوگی کہ مجھ سے میرا مال بھی لے جاؤ مجھ سے میرا بکار بھی لے جاؤ مجھ سے میری عدد بھی لے جاؤ مجھ سے میری ہر شہ لے جاؤ اس کے بدل میں میرے مصطفیٰ کا دیدار عبا کر دو جائے آلالالہ آلالہ آلالہ یہ اس کی داستہ رکھتا ہے حضان آبادی اسلام نے وہ داستہ رکھتا ہے کہ ہم وہی لوگ ہیں جن کے لیے میرے آقا محمد عربی نے حسن رکھا تھا کہ میری عمد میں ایسے بھی آئیں گے دور گلرتے رہیں گے تک اب گلرتا جائے گا ہمارے عمل میں کمدوری آ سکتی ہے لیکن محمد عربی کی محبت میں کمی واقعہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا رسالہ اللہ اللہ علیہ السنہ محمد عربی حضان آبادی اسلام نے اپنے سب کچھ قربان کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم آپ کے جانے والے جتنا بھی تفسرہ کیا جائے ان کی شان کے لائق نہیں ہو سکتا عزیز آنِ گرامی قدر میں جو اتنا ہی کہوں گا کہ وہ اپنی مردی سے تشکیف لے ان کی اپنی مردی شامل تھی اور دیکھا آپ نے کہ ان کی تمانیت کا حال کیا ہے ان کے چہرے پر جو انوار برستے ان کا حال کیا ہے ایک ہے کہ وسال کے بعد برسے ایک ہے وسال سے پہلے برسے وسال سے پہلے کہ امیدت شئیف کروے پیوٹا ہے